جو قرآن حکیم کی کل جو ایک سو چودہ سورتیں ہیں جو میں نے شروع میں بتایا تھا ان میں سے ایک سو تیرہ سورتوں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے سوائے ایک سورت کے اور وہ ہے سورہ التوبہ اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے لیکن اوہرال پورے قرآن میں ایک سو چودہ بسم اللہ پوری ہیں کیونکہ سورہ نمل کے اندر آغاز میں بھی بسم اللہ آتی ہے اور سورہ نمل میں ایز آیت بھی آتی ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ملکہ بلکیس کے پاس خط آتا ہے تو وہ کہتی ہے یہ کوئی معزز خط ہے اور یہ سلمان کی جانب سے ہے اور اس کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تو وہ بسم اللہ اگر آپ جوڑ لیں تو ایک سو چودہ سورتیں ہیں قرآن کی اور بسم اللہ بھی ایک سو چودہ ہی ہیں لیکن ایک سو تیرہ دفعہ سورتوں کے آغاز میں اور ایک جو ہے وہ سورت بغیر بسم اللہ کے ہے وہ سورہ اتوبہ ہے اور اس کی کمپنسیشن بھی سورہ نمل میں ایز آیت بھی ہے سورہ اتوبہ کے سٹارٹ میں بسم اللہ نہ آنے کی کئی ایک حکمتیں لوگوں نے بیان کی ہیں سب سے جو مضبوط رائے ہیں وہ یہ ہے چونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کے غزب کا کوڑا برسا مشرقین عرب کے اوپر کیونکہ اس کا غاز ہی بڑا جارہانہ ہے برات اعلان برات ہے اللہ تعالیٰ نے بیزاری کا اظہار کر دیا اور اس کے رسول نے ان کافروں سے یعنی وہ تئیس سالہ جو دعوت کا دور تھا جس میں دعوت تبلیغ دعوت اور اچانک اب تئیس سال کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رجی اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے چار مہینے کا ٹائم ہے یا تو یہ اسلام قبول کریں گے یا عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلے جائیں گے اور اگر عرب میں رہیں گے تو قتل کیے جائیں گے عذاب اجتیسال ان کے اوپر آئے گا کیونکہ اگلے نبیوں کے منکرین پہ بھی تو عذاب آتا تھا نا قوم نو پہ عذاب آیا نا سلاب کی شکل میں قوم لوت پر پتھروں کی شکل میں قوم فیرون کو سمندر میں ڈبویا گیا تو ہمارے نبی کے انکار کرنے پر بھی کافروں پر عذاب آنا تھا تئیس سال چھٹی دی کھلی اس دفعہ سورہ توبہ میں آیا کہ اب عذاب کی یہ شکل ہوگی کہ مسلمانوں کی تلواریں ان پر مسلط کی جائیں گے اور سورہ توبہ کی آیت ہے چودہ نمبر اللہ تعالیٰ ماتا ہے مسلمانوں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا تمہاری تلواروں سے تو نبی الاسلام کی کیس میں عذاب اجتیسال بجائے چنگھار اور آسمان سے پتھر برسنے یا سمندر میں غرق کرنے کی بجائے تلوار کے ذریعے کافروں پر مسلط ہوا جس کی پہلی قسط جو ہے وہ غزبہ بدر کی شکل میں آئی اور آخری قسط جو ہے وہ مشرقین عرب پر غزبہ ہنین کی شکل میں آئی تو یہ نبی الاسلام کی خصوصیت ہے میرے اس پہ بھی لیکچر ہے مسئلہ 85 قرآن اور قتال ہمارے نبی الاسلام کی دو خصوصیت ہمارے نبی الاسلام کا موجزہ بھی اگلے انبیاء سے مختلف ہے یعنی وہ حصی موجزہ نہیں ہے دعوی نبوت والا بلکہ قرآن ہے اور عذاب استثال بھی مختلف ہے اللہ کی طرف سے نہیں آئے بلکہ قتال اور تلوار کے ذریعے مسلط ہوا تو چونکہ اس کا ذکر تھا اور یہ آج کل کافر بھی کوٹ کرتا ہے قرآن میں دھمکی لکھئے وہ ان لوگوں کے لئے ہج کے کافروں کے لئے نہیں ہیں وہ اللہ کا عذاب ہے ان پہ کہ 23 سال کے بعد اب اسلام نہیں قبول کیا تو وہ اللہ کا کرنا ہوا کہ اسلام قبول ہی کر لیے سب نے اللہ تعالی نے ان کے دل اسلام کے لئے کھول دیئے وقتی طور پہ تو ڈھر کے کیا طلقان ہے اور اللہ نے بعد میں ایمان بھی پھر استقامت دے دی لوگوں کو تو اس لئے سورہ التوبہ میں چونکہ اللہ تعالی کی جلالی صفت ڈومیننٹ ہے غزوہ تبو کے اعتبار سے ایون صحابہ اکرام پہ بھی بڑی یعنی سخت گرفت کی گئی ہے ان صحابہ کے اوپر جنہوں نے سستی دکھائی تو اس لئے اس کا آغاز بغیر بسم اللہ کے اللہ کی رحمان اور رحیم کی صفت کے بغیر ہے تو یہ ایک سو چودہ کا عدد پورا ہو جاتا ہے جب سورہ نمل میں وہ بسم اللہ کر دی جائے